ہاں سامائن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائن آج انشاءاللہ ہم آپ سب کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں کافی سارے بھائیوں نے ہمارے پر فون کیا اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو یہ انجینئر صاحب ہیں یہ کون ہیں یہ اہل حدیث ہیں یا کون ہیں یا ان کے جو بھائی اقائد ہیں وہ کیا ہیں کیا ان کے بھائی جو باتیں ہیں بیان ہیں اس کو سنیں یا نہ سنیں تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں ویڈیو تو انشاءاللہ آئیے آج انشاءاللہ جانتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا صاحب وہ کیا ہیں اور وہ میرے بھائی کیا واقعی میرے بھائی حق پر ہیں یا حق کے قریب ہیں یا میرے بھائی باطل ہیں سب انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو آئیے سامائیں پہلے تو ہم یہ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں وہ انجینئر صاحب کی میرے بھائی جو آنکھیں نظر ہیں ان میں ہم کیا ہیں پہلے ہم تو دیکھ لیں بھائی دیکھیں ہماری آنکھوں میں انجینئر صاحب کا کیا میرے بھائی سوچنا ہے مرتبہ ہے ٹھیک مقام ہے اہمیت ہے ہم انہیں کیا مانتے ہیں ہم ان کو اچھا مانتے ہیں برا مانتے ہیں نیک مانتے ہیں بد مانتے ہیں یہ انشاءاللہ ابھی ہم بتائیں گے لیکن انجینئر صاحب کیا مانتے ہیں ہمیں اہل سنت اہل حدیث کو انجینئر علی مرزا صاحب وہ کیا مانتے ہیں تو آئیے خود انشاءاللہ سنتے ہیں انجینئر صاحب کی زبانی مِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ہاں تو سامائن ماشاءاللہ انجینئر صاحب نے تو میرے بھائی جو ان کا ماننا تھا انہوں نے بتا دیا کہ یہ تمام میرے پر دنیا میں ٹھیک ہے جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سنی شیعہ یا یہ وہ فلہ ڈمہ انہوں نے کافی سارے نام بتایا تو انہوں نے بولا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ جو بلکل حق کے قریب ہیں وہ کون ہیں وہ ہیں اہلِ حدیث تو میرے بھائی جو یہ ان کا جملہ تھا کہ حق کے قریب ہیں تو یہ تو میرے بھائی جملہ بلکل میرے بھائی گلت ہے تو بھائی اب میں کیا بتاؤں اللہ رحم کرے اب تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اگر میرے بھائی اہلِ حدیث اگر وہ میرے بھائی حق کے قریب ہیں تو کیا انجینئر صاحب کیا وہ حق پر ہیں یا تو یہ عوام میں آکے کہیں کہ جو اہلِ حدیث ہیں وہ حق کے قریب ہیں اور میں انجینئر علی مرزا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں حق پر ہوں تو ان کو کہنا چاہیے ارے ددہ اہلِ حدیث حق کے قریب نہیں ہیں وہ الحمدللہ حق پر ہیں اہلِ حدیث کے میرے بھائی دو اصول قرآن حدیث جو ہمارا آزمانی دین وہ کیا ہے قرآن حدیث بھائی جو ہمارا منحج ہے وہ کیا ہے قرآن حدیث تو میرے بھائی ہم حق ہیں اور ہم حق پر ہیں الحمدللہ ہاں کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو بھائی اہلِ حدیث بول کے اہلِ حدیث کی خال میں بھائی چھپا ہوا بھیڑیا ہو تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جو واقعی میرے بھائی اہلِ سنت اہلِ حدیث ہیں وہ حق پر ہیں جو ہمارا جو منحج ہے مسئلہ کے وہ حق پر ہے آئیے انشاءاللہ اس کا جواب ہم سنتے ہیں ابو زیز امیر صاحب سے قرآن و سنت کے بہت قریب ہیں تو پھر سوال ہے کہ کون ہیں جو قرآن و سنت پر ہیں اس سے اچھا اور کوئی ہے کیا تو اہلِ حدیث قرآن و سنت سے قریب نہیں ہے اہلِ حدیث کا مسئلہ قرآن و سنت پر ہے یہ جملہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے قریب ہیں یعنی قریب ہے لیکن قرآن و سنت پر نہیں ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہمارے نزدیک امام احمد ابن حنبل یا اسی طرح سے امام البخاری اور عالی ابن مدینی اور بہت سارے علماء انہوں نے بات کہی کہ اگر الطائفہ المنصورہ جو قیامت تک حق پر قائم رہنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل الحدیث ہیں امام الترمزی نے کتاب الفتن میں بعض ذکر کی ہے عام روایتوں میں اصحاب الحدیث کا ذکر ہے لیکن ترمزی کی روایت میں اہل الحدیث کا لفظ بھی آئے ہیں تو اہل الحدیث ہمارے نزدیک اہل حق ہیں الحمدللہ بہت اچھا سمجھائے شیخ نے ہاں تو سامائن اب آئیے جانتے ہیں جو ہمارے بھائیوں نم سے پوچھا تھا کہ یہ انجینئر صاحب کے بیان سننا وہ کیسا ہے تو بھائی دیکھئے ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ تو میرے بھائی جو ہنفی لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی چال ہوتی ہے کہ ہاں اس کو نہ سنو گمراہ ہو جاؤ گے اس کو نہ سنو وہ تو تم کو بہکا دے گا نہیں ہم تو کہتے ہیں سب کی سنو بھائیہ بریلوی دیوبندی کادیانی شیعہ سننی انجینئر صاحب ایڈوکیٹ صاحب ڈاکٹر صاحب عام انسان بڑا انسان ٹھیک ہے بریدر سیسٹر جس کی سننا ہے جو دین کی بات آپ کو بتایا اب اس کی سنو کوئی دکت نہیں سننے میں آپ میرے بھائی بلکل آپ الحمدللہ سن سکتے ہیں لیکن سننے کے بعد میرے بھائی جس کی بھی میرے بھائی آپ سنیئے تو اس کی میرے بھائی تحقیق آپ کو کرنا پڑے گا بس اتنا آپ سے کہنا ہے کہ اگر کوئی میرے بھائی کسی کے بھی میرے بھائی بیان کو سننا چاہتا ہے تو میرے بھائی سنیں سمجھیں اور اس کی میرے بھائی تحقیق بھی میرے بھائی کرنے کی کوشش کریں اب آتے ہیں کی انجینئر صاحب آخر وہ کیا ہیں مطلب وہ کیسے ہیں میرے بھائی حق پہ ہیں باطل ہیں کیا ہیں کیونکہ بعض لوگوں نے کہہ دیا انجینئر علیم عزت تو بھائی وہ فتنہ ہے اور یہ ہے وہ ہے نہیں بھائی میں یہ سب نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں نے میرے بھائی ان کے بیان مطلب بھائی سنے ہیں تھوڑے تو الحمدللہ ہمیں تو اچھے لگے اور کافی الحمدللہ علم بھی ہے اچھا علم ہے لیکن اتنا علم نہیں ہے کہ یہ صحابہ کی شان میں کچھ بھی میرے بھائی بول دیں اتنا بھی علم ان کے بھائی ابھی تک نہیں ہے کہ یہ اہل سنت اہل حدیث کو کہہ دیں کہ وہ حق کے قریب ہیں تو علم ہے علم کا میں انکان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ تو جو علم ہے علم کی جو اہمیت ہے وہ الحمدللہ ہم کو معلوم ہے اور علم کی جو میرے بھائی جو قدر ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں الحمدللہ کرنا آتا ہے تو انجینئر صاحب کو علم ہے الحمدللہ میں اس کی الحمدللہ جو بھی ان کے اچھائی ہے اس کی اچھائی انشاءاللہ بیان کروں گا اور اب ایک میں چیز آپ کو بتانے والا ہوں جو سن کے انشاءاللہ آپ سب کے جو اکل ہے بلکل میرے بھائی ٹھکان لے آ جائے گی کیونکہ کچھ لوگ میرے بھائی انجینئر علی مرزا صاحب کے اتنے بڑے فین مطلب اتنے بڑے فالور ہو گئے ہیں کہ گویا کہ ان کے مکلد ہو گئے ہیں تو میرے پیارے بھائیو اہل سنت اہل حدیث منحج وہ اتباہ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تو انجینئر علی مرزا صاحب وہ میرے نزدیک میں باقی جو مطلب جو لوگ ہیں جو باقی جو عالم دین ہیں یا باقی جو بھائی اہل سنت اہل دی جو عالم ہیں ان کے نزدیک کیا ہیں میں اس تعلق سے میں نہیں بتا رہا ہوں افو خان کے نزدیک یعنی میرے نزدیک انجینئر صاحب وہ بلکل حق کے قریب ہیں اب حق پر نہیں کیوں آئیے بتاتا ہوں انجینئر صاحب کی جب میں سننے بیان تو ہم سوچتے تھے آکی رہی ہیں کیا یار یہ کون سا مطلب بات تو کرتے ہیں بھائی مطلب قرآن کی حدیث کی لیکن نہ تو میرے بیج 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 ان کی اچھا ہی بتا دیں بیج 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 اور سب کے اوپر اپنی بات کو رکھ دیتے ہیں یعنی ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم سب کی بتائیں اور سب کے اوپر اپنی بات کو رکھ دیں تو کن ملا کہ یہ بن چاہتے ہیں باس تو کوئی بات نہیں باس بن یہ اگر علم ہے واقعی میرے بھائی کتاب سنت کے اگر واقعی میرے بھائی آپ ماہر ہیں اور صحابہ کے فہم سے دین ان کو میرے بھائی سمجھا رہے تو بلکل باس آپ بن باس بن امام بن لیڈر بن جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لئے میرے بھائی اندھی پہر جائز نہیں ہے نہ آپ کی کرتے ہیں نہ میرے بھائی آپ کے اوپر والو کی اور نہیں آپ کے نیچے والو کی نہ آپ کی دائیں وہ حق کے قریب ہیں کی کی پہلے وہ کہتے تھے اللہ نے قرآن میں ہمیں نام دیا ہے مسلم تو ہم صرف ہیں مسلم چلے ٹھیک اب ابھی کچھ بھائیوں نے ان کے بیان ہم کو بھیج تھے تو انہوں نے بیان میں اپنے بولا ایک میرے پہ نئی چیز نام میں بابی نام میں وہابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا اور میں اسی دن سمجھ گیا کہ انجینئر صاحب وہ بلکل حق کے بھائی قریب آ چکے ہیں اب لوگ کہیں کیوں بھائی تو آئیے بتاتا ہوں پہلے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے کیا رکھا ہے مسلم تو ہم صرف کون ہیں مسلم ہیں تو یہ میرے بھائی انکار کرتے تھے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا ان کے نزدیک بھائی یہ فرقے ہیں اصل کون ہیں ان کے نزدیک مسلم تو چلیے ٹھیک ہے مسلم تو ہم ہمارا نام ہے جو ہمارا اپنا نام ہے ذاتی طور پہ وہ نام ہمارا انسان ہے آپ بھی انسان ہم بھی انسان ہیں اللہ تعالی نے جو آپ کا نام رکھا ہے وہ نام رکھا ہے انسان لیکن آج پہچان کیلئے میرے انسان ہونے کے باوجود ہم نے اپنا نام رکھا افو خان اور آپ نے اپنا نام آپ نے رکھا ہے محمد علی مرزا تو کیا اس کا معنی یہ کہ آپ انسان سے باہر ہو گئے نہیں اسی طریقے سے اللہ نے جو میرے بھائی جو ہمارا نام رکھا ہے وہ رکھا ہے مسلم لیکن اب اگر ہم پہچان کے لئے اپنے نام تو کیا میرے بھائی کیا خارج ہو جائیں گے مسلم سے نہیں لیکن الحمد اللہ جیسے میں نے سنا کی انجینئر بھائی نے بولا کیا بولا نام میں بابی یعنی نام میں بابا کا ماننے والا اور نام میں وہابی چلیے ٹھیک ہے میں ہوں مسلم الحمد یہ تو ہم بھی ہیں آپ بھی ہو اور آپ تو پہلے سے کہتے ہو ہم بھی الحمد اللہ پہلے سے کہتے ہیں لیکن اس کے بعد جو آپ نے جملہ بولا الحمد اللہ اتنا دل میرا خوش ہو گیا میں سمجھ گیا کہ اللہ سبحان سمجھ ہم انجینئر صاحب کو بہت دیل لگ گئے چلیے کوئی بات نہیں انشاءاللہ دیرے دیرے حق پہ آ رہے ہیں آ جائیں گے اسی لئے میں نے کہا کہ انجینئر صاحب بھائی الحمد اللہ وہ میرے نزدیک وہ حق کے قریب ہیں لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں حق پر تو جو اہل حدیث کا جو میرے بھائی منحج ہے اس پہ ان کو آنا پڑے گا اور وہ کون سمجھ ہے وہ ہے علمی کتابی یعنی کی قرآن حدیث اور قرآن حدیث کو جو مانتا ہے وہ اہل حدیث احل حسر الحمد اللہ تو یہ میرے بھائی میں آپ کو بہت پیار سے اتمنان سے ایک چھوٹے دینی بھائی کی الحمد اللہ حیث سے میں انجینئر صاحب کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی میرے اچھے بھائی آپ میرے بھائی اہل حدیث کو بیشک ٹارگٹ کیجئے کوئی مشکل نہیں ہے اہل حدیث اکابیر ہیں اگر ان کی بات میرے بھائی کتاب سنت سے ٹکراتی ہے ہم آپ سے پہلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں الحمد اللہ لیکن اس طریقے سے عوام میں ایک طرف میرے بھائی اہل حدیث کی تعریف کرنا کہ میرے نزدیک اہل حدیث سب سے زیادہ حق کے قریب ہیں آپ نے یہ الحمد اللہ بھائی accept کر لیا کہ نہ میں بابی نہ میں وہابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو اب آپ کو یہ بھی میرے بھائی accept کرنا پڑے گا کہ علمی میرے جو کتاب ہیں وہ ہیں قرآن حدیث اور قرآن حدیث کے ماننے والوں کو کہتے ہیں اہل حدیث اب ہیں آپ کو اللہ حق پر جمع دیں اور الحمد اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ایک بر حق پہ آئیے ہم انشاء اللہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن اب میرے بھائی اب آپ قریب ہیں حق کے تو انشاء اللہ ہم آپ کے لئے اللہ سو دعا کرتے رہیں اور ایک چیز میرے سمجھ مانگے پہلے آپ نے کہا تا میں ہوں only muslim یعنی ہم صرف کون ہیں ہم لوگ ہیں muslim لیکن اب میرے بھائی ضرورت جب آپ پڑی لوگوں کو بتانے کے لئے تو آپ نے ان کو سمجھانے کے لئے ایک دوسرا میرے بھائی نام آپ نے اپنا رکھا علمی کتابی مسلم اپنا جو میرے بھائی نام تا صفاتی طور پہ بات لوگوں سے اپنے آپ کو بھائی الگ کرنے کے لئے تو ہم نے اپنا نام رکھا اہل سنت اہل حدیث اور یہ نام سیکھڑ سالوں سے چلتا آ رہا ہے تو آپ میرے بھائی یہ نیا نام دو گے علمی کتابی ہم کہیں اہل حدیث تو علمی کتابی تو نام عجیب لگ رہا تو آپ سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے میرے بھائی بیان میں کہیں نام میں بابی نام وہابی میں ہوں مسلم اہل سنت اہل حدیث الحمدلللہ یہ جس دن آپ کہنے سٹارٹ کر دیں گے نا اس انجینئر علی مرزا بھائی وہ حق پر آ گئے الحمدللہ ابھی آپ میرے بھائی میرے حساب سے میرے بھائی آپ اس وقت حق کے قریب تو سامائن انجینئر صاحب کے لئے خوب دعا کیجئے کہ اللہ سبحان و تعالی ان کو میرے بھائی ایک دم حق پر لا دے اور آپ کو میرے بھائی جماعت دیں اور آپ جو میرے بھائی علم ہے اس سے کتاب و سنت کو میرے بھائی عام کرنے کی اللہ سبحان و تعالی آپ سے کام لیں السلام و رحمت اللہ و برکات لیکن سامائن ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو انجینئر صاحب جو فین ہیں اندے مکلد ہیں وہ پلیز مطلب جو ہماری بات ہے اس کو ادر میں نہ لیں میں خود انجینئر صاحب کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں چیز کو مانتا بھی ہوں انجینئر صاحب وہ بلکل قریب ہیں حق کے قریب ہیں لیکن میں ان کو تب ہی مانوں گا حق پر جب یہ اپنے آپ کو یہ اعلان کر دیں گے نہ میں بابی نہ میں وہ بابی میں ہوں مسلم اہل سنت اہل حدیث کیونکہ علمی کتابی تو میرے قرآن حدیث ہے اور قرآن حدیث کو ماننے والے ہی اہل حدیث ہیں بات ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں